سب شاہ محمود قریشی نے آج عدالت میں کیوں انکار کر دے کہ ہم مزید ڈائلوگ نہیں کریں گے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے میرا خیال ہے ڈائلوگ سے انکار نہیں کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ڈائلوگ کیا اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کیا بڑے تحمول کے ساتھ کیا اس میں سب کچھ ڈسکس کیا لیکن جب ڈائلوگ سے کوئی سلوشن نہیں نکل سکا یعنی کوئی فیستہ نہیں نکل سکا کوئی اس کی آئینی صورتحال نہیں ہم نکال سکے اس میں سے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مزید میری لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے مزید بات چیت کرنے کا اب صرف ڈپلیمنٹ کریں آلیڈی بڑا ڈیلے ہو گیا ہے بہت وقت گزر گیا ہے الیکشن میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے جو کہ ریپزینٹ نہیں کر رہی لوگوں کو روڑھا لوگ جنہوں نے اپنی الیکشن کر کے اسیمبلی کو لے کے آنا ہے وہ موجود نہیں ہیں ان کا الیکشن کی جو فنڈمنٹل رائٹ ہے جو بنیادی حق ہے ان کا وہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے ہم مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتے اگر ہمارے خیال سے قریب ہوتا بہت ہی قریب ہوتا تو پھر ہم ضرور مزید بیٹھتے لیکن ہم تین دن بیٹھے اور تین میٹنگ میں بیٹھے اور کافی دن گزارے ہم نے لیکن جس پہ ہمارا جب فائنل سلوشن نہیں ہو سکا تو اب ڈائلوگ کو مزید کنٹینیو کرنے کا فائدہ نہیں ڈائلوگ سے انکار نہیں اچھا وزیر قانون نے ایسی کیا بات کی ڈائلوگ کے دوران کے اس پہ جو ہے شاہم احمد قریش اتنا دل برداشتہ ہوگی نہیں دیکھیں یہ تو ڈائلوگ میں جو ہوتا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے میں نے اس طرح کئی غلط باتیں کی ہوں یا جس سے کسی دوسرے کو رنجش ہوئی ہو وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی رنجش کی انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ جب مزاکرات ہو رہے تھے تب ہر قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی ہر کوئی پوائنٹ آف یو بتا رہا تھا ایک ان کا پوائنٹ آف یو تھا پی ڈی ایم کا جو انہوں نے بیانیاں بنایا ہوا ہے اپنا ججمنٹ کے بارے میں ایک ویو پوائنٹ ہمارا ہے اور ایک ویو پوائنٹ ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے ججمنٹ کے بارے میں تو یہ وہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ویو پوائنٹ رکھتا ہے میرا مسلم بیو پوائنٹ بڑا کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اور یہی عدالت کا فیصلہ ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے اور سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ تھری ٹو ٹو مجورٹی سے ہے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ڈیبیٹ میں لے کے آئے یا اس کو کہے کہ نہیں یہ تھری اور فور کا فیصلہ ہے یہ ایک ایشو ہے باقی اپنا پوائنٹ آف یو رکھ سکتے ہیں زفر صاحب مین ایشو تھا ڈائلاغ کا الیکشن کے حوالے سے لیکن لا منسٹر نے اب آپ نہیں بتا رہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شام ریشی نے کورٹ میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تین دور چار تین والا کا انہوں نے معاملہ دو رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو ایشو ہی نہیں تھا ایشو تو الیکشن کرانے کا تھا اور انہوں نے کورٹ کا وہ حوالہ دیئے اس پر جو ہے نا میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے جو پی ڈی ایم اور انہوں کی الائنس کا موقف ہے وہ تو آپ واضح سنتے ہیں جو چار تاریخ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں فور ٹو تھری کا فیصلہ ہے ہم کہتے ہیں ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائیو تھری ٹو ٹو کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد سپری بورٹ نے وضاحت کر دی دونوں ڈی بیٹس کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیلی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تھری پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ ہے اور تھری کی مجورٹی سے تھری اگینس ٹو کا فیصلہ ہے اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن یہ ڈائلوگ میں چونکہ عدالت کا ایشو نہیں تھا کہ عدالت کا فیصلہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے عدالت میں صرف ہم ڈائلوگ میں صرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم نے اس کو سولف کرنا ہے کس طرح سولف کرنا ہے آئین کے اندر رہے کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے اگر کوئی ہم اس کی سلوشن یا اس کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ ایک سائیڈ پہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی لیکن یہ کوئی مین اس پہ ٹوپک ڈائلوگ کا نہیں تھا آپ درست فرما رہے ہیں ٹوپک ڈائلوگ کا الیکشن ہی تھا اچھا فاروق نائک صاحب نے آخر میں کیا استعداد کی جو کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کی ہوئی جو فاروق نائک صاحب نے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ڈائلوگ نہیں کرنا چاہ رہے اور ڈائلوگ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب مزید نہیں بڑھ رہا تو ہم نے جو کوشش کی تھی ایک طرح سے سالسی ایک فسیلیٹیشن کی تھی ہم نے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بذاکرات کر لیں اگر آپ لوگ تیار نہیں ہیں تو ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں اس پہ فاروق نائک صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ آرڈر جو ہے آپ یہ فرما دیجئے آرڈر کہ یہ ایک بار ہی الیکشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہونی چاہیے چونکہ سب پارٹیز کی اس پہ اگریمنٹ ہے تو وہ تو ایسی جو استعداد کرنا ہے وہ میرا خیال ہے بے مائنے ہے کیونکہ عدالت نے تو فیصلہ کر دیا ہوا ہے چار طریقہ جس کا ریویو بھی ڈیٹ کا تو اب اس کو اس طرح ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں کہنا کہ آپ اس کو تددیل کر دیں کوئی میرا خیال ہے بات بے مائنے لگتی ہے سر عدالت کی پروسیڈنگ بہت زیادہ لانگ ہو رہے ہیں زیادہ ٹائنگ لے رہی ہے اور ختم ہو گیا جی آج جو چودت تاریخ ہے وہ بھی بہت قریب ہے اور الیکشن ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہے تو یہ جو آرڈر سپرینگ کورٹ نے کیا ہے اس کا کیا بنے گا الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظرحال کوٹ نے آج کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے اور انہیں کہا ہے کہ ہم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا ہوئے اور آپ اگر ایک بھی آرڈر پڑھیں اس کیس میں بھی تو آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کیس جو ہے جو ہمارا ججمنٹ ہے چار تاریخی وہ امپلیمنٹ ہوگی اس کے باوجود اس کے باوجود اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو پھر کیا آپ کو نظر آ رہے آگے پھر تو دیکھیں لا قانونیت کی بات کر رہے ہیں پھر تو میں تو لوگ کہتے ہیں کہ law of jungle ہو جائے گا میں کہتا ہوں جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے لیکن اگر آپ آئین نہیں مانیں گے آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر لا قانونیت کا ایک طرح کا نظام بن جائے گا اس کو انعار کی کہتے ہیں وہ دعا مانگیں ایسا نہ ہو سر الیکشن پیشن کی جنرل سے بھی آج ریویو پٹیشن کی گئی ہے اس پہ کیا کہیں گے وہ ان کا حق ہے ریویو پٹیشن فائل کرنے کا اس پہ عدالت فیصلہ کرے گی ریویو پٹیشن پہ لیکن میری اپنی ذاتی راہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دو معاملات اٹھائے تھے جب بحث کر رہے تھے ایک انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو اب یہی دو پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس دیے گئے ہیں اب وہ انہوں نے بحث ہی نہیں کی تھی تو ریویو پٹیشن میں عمومن عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو بحث کی تھی یا پوائنٹس جو آپ نے ویس کیے تھے آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے جی مذاکرات ہو گئے نا لیکن مذاکرات دیکھیں آپ ایک حد تک کی مذاکرات کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈائیلوگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ مشش کریں کہ کوئی حل نکلے جب حل نہیں نکلتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ انڈیموکریٹک نہیں ہے وہ غیر وہ ایک سیاسی ہے مرلہ جو آپ کو کرنا چاہیے ڈائیلوگ نہ کرنا وہ میرا خیال ہے غیر سیاسی عمل تھا لیکن ایک بار ڈائیلوگ ہو گیا اس کا حل نہیں ملا تو بس نہیں ملا لیکن کوشش نہ کرنا حل کی یہ غیر سیاسی ہے عمل اسی لئے سپریم کورٹ نے فسیلیٹیٹ کیا اور پولیڈکل پارٹیز نے یہ ڈائیلوگ کیا اس کو مظاہرات کی ناکامی کہا جائے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لئے پارلیمنٹ میں باپسی پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے جب اس نہج پہ آگئے تو اس کو مظاہرات کی ناکامی تو نہیں کہہ سکتی کہیں نہ کہیں کوئی حساب میں کہتا ہوں جی بالکل اس پہ دو ایک جو سب سے بڑی بات سب سے جو پولیٹیف بات ہے اس ڈائیلوگ سے جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں فائنلی بیٹھی ہیں کسی پوائنٹ پہ ڈسکس کرنے کے لئے آپ اس میں ڈائیلوگ کرنے کے لئے آپ اس میں بات چیت کرنے کے لئے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے یہ پہلی سٹیپ ہے دوسری سٹیپ بھی ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں اس کو ہم دونوں پوریٹیفل پارٹیز ساری پوریٹیفل پارٹیز تیار ہیں کہ اس پار ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے اس کے ریزلٹس کو اور ہم اس کے بیسز پہ الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں تیسری میرا حال اہم بات یہ بھی ہے کہ کم از کم یہ بھی اگریمنٹ ہے کہ جب ٹرم ختم ہوتی ہے تو نیشنل اسیمجلی کے الیکشن ہوں گے یہ بھی کافی آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ ضرور ہوا لیکن اینڈ میں ریزلٹ سلوشن نہیں ہو سکی